ایلیکشن کمیشن کا وفاقی وزراء فواد چودری اور آزم سواتی سے ثبوت مانگنے کا فیصلہ دونوں کو نوٹس بھیجے جائیں گے آزم سواتی نے ایلیکشن کمیشن پر پیسے پکڑنے اور فواد چودری نے ایلیکشن کمیشن کا آلہ کار ہونے کا الزام لگایا تھا ایلیکشن کمیشن نے دونوں کی الزامات مسترد کر دیئے کہا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری اور وزیر ریلویز آزم سواتی ایلیکشن کمیشن پر لگائے گا الزامات کے ثبوت پیش کریں سابق سیکیٹری ایلیکشن کمیشن کمر دلشاد کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل تریسے گون جی کے تحت ایلیکشن کمیشن وزراء کو نہ اہل قرار دے سکتا ہے نوٹس کی خبر پر فواد چودری نے ردعمل دیا کہ نوٹس ملا تو تفصیلی جواب دیں گے کسی کو پسند نہیں کہ اس کی سیاسی کردار پر بات ہو تو اپنا طرز عمل غیر سیاسی رکھیں تمقیش اکسیات کے طرز عمل پر ہوتی ہے ادارے پر نہیں میڈیا پوئی پارلیمنٹ کے دروازے بن ہونے سے لاعلق وزیر اطلاع فواد چودری کا اگلے دن میڈیا کا سامنا کرنے سے گریز کابینہ اجلاس کی کارروائی پر بازابتہ پریس کانفرنس کرنے کے بجائے روایات کے برخلاف ویڈیو بیان جاری کر دیا آرمی چیف جنرل خرمجاوید باجوہ نے پنو آکل کا دورہ کیا آرمی چیف کو فیل میں ڈیہزر فارمیشن کے آپریشن تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے فیل فائرنگ رینجرس تالی فٹ میں فارمیشن کی تربیت دیکھی فارمیشن کے سخت حالات میں حربی تیاری، تربیتی میار اور گلند حوصلے کو سراہا آرمی چیف نے کہا کہ تربیت کے دوران مختلف ہتھیاروں اور سرویسز کا موثر جوڑ ضروری ہے جنگ کے دوران بھرپور جواب دینے کے لیے ہتھیاروں، افواج کا جوڑ ہونا ضروری ہے آرمی چیف نے سرسبز اور شادہ پاکستان مہم کے طور پر پودا بھی لگایا آرمی چیف پانس ستمبر کو کوئٹا میں شہید ہونے والے سپاہی حزباللہ جتوئی شہید کے گھر بھی گئے شہید سپاہی کے اہل خانہ سے بھی ملے اٹھارہ سال سے کم عمر ملازم رکھنے پر پابندی ہوگی گھریلو ملازمین کو باقاعدہ تقرری کا لیٹر دیا جائے گا اوقات اکار نو گھنٹے ہوں گے اور اوور ٹائم بھی دیا جائے گا گھریلو ملازم کو لیبر قوانین کے تحت تنخواہ ملے گی قانون پر عمل درامت نہ کرنے والوں پر ایک لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا کم عمر بچوں کو ملازمت پر رکھنے پر چائل لیبر قانون کا اطلاق ہوگا سینر قائمہ کے میٹی انسان حقوق نے ڈومیسٹک ورکرز بل ترامین کے ساتھ منظور کر لیا سندھ حکومت کے تجمعان مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ عمر شریف کے علاج کیلئے حکومت سندھ نے فنڈز جاری کر دیا ہیں عمر شریف کے اہل خانوں کو ویزے کا مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا بیرون مل جانی کی دستاویزات مکمل ہونے کے سیالکورٹ میں پیٹل پمپ کے باہر شوہر کے انتظار میں کھڑی خاتون کو اغوا کے بعد مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا تھانہ صدر کے علاقے میں خاتون کا شوہر پیٹل ڈلوانے پمپ پر گیا تو پانچ نامعلوم ملزمان نے خاتون کو گاڑی میں اغوا کر لیا وزیرالہ عثمان بزار نے آر پیو گجاوالہ سے ریپورٹ طلب کر لی پی ایف یوجی کے صدر شہزاد زلفقار نے کہا ہے کہ پاکستان میڈیا ڈیویلمنٹ آتھارٹی بل کے معاملے پر وزیر اطلاعات فواہ چودرے کے پیچھے اگر حکومت نہیں تو اس معاملے کا نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ سیکرٹی جنرل ناصر زیدی نے کہا کہ تمام صحفی اس قالق قانون کے خلاف متحد ہیں اور کسی صورت اسے تسلیم نہیں کریں گے پریس فریڈم ایکشن کمیٹی کے چیرمن افضل بٹکا کہنا ہے کہ جو قوت صحفیوں کے خلاف اس قانون کے پیچھے ہے ہم اس کے خلاف ہیں ریٹیلر کتنا منافع لیتے ہیں؟ پانچ فیصد نہیں دس فیصد نہیں سو فیصد نہیں بلکہ چار سو فیصد تک منافع لیتے ہیں وزیر خزانہ شاکترین کی دعائی کہا اب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ چار سو فیصد تک منافع کیسے لے رہے ہیں؟ کسانوں کو صحیح قیمتیں دینے کے لیے آرٹی کا کردار ختم کرنے کا اعلان وزیر خزانہ نے روزمار استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار کرونا کو ٹھہرا دیا پیٹرل کی قیمت میں ایک روپے فی لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دس روپے پچاس پیسے فی لیٹر مٹی کے تیل کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے اوگرہ نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافی کے سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو بھیج دی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وزارت خزانہ مشابرت سے کریں وزیر آزم نے ارخین پارلیمنٹ کے اعلانس میں دس فیصد اضافے کی تجویز مسترد کر دی کابینہ اجلاس کے بعد فواد چودری نے بتایا کہ معیشہ پر بوجھ ہے اس لئے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا حکومت نے ہیوی وہیکلز کی کسٹن ڈیوٹی ختم کر دی ہزار سی سی گاڑیوں کے پارٹس پر ڈیوٹی کم کر دی گئی اس فیصلے سے قیمتوں میں کم ہی آئی ایف آئی اے کی کراچی میں خالد بن ولید روڈ پر کارروائی حوالہ ہنڈی کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث باپ بیٹا گرفتار ملزمان کے قبضے سے پانچ کروڑ سے زیادہ پاکستانی روپے چونتیس ہزار تین سو امریکی ڈالر دو ہزار یورو تلائی زیورات پرائیز بونڈ موبائل فون اور لیپ ٹاپ بھی پر آمد ملزمان محمد یاسین اور یاسر کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا وزیراعظم کا فون ہک کیے جانے کی کوششوں پر اب تک تحقیقات کا آغاز نہ ہو سکا جو کمیٹی بنائے گئی اس کے پروفیشنل ارقین ہی تائنات نہ ہو سکے وزیراعظم کا پریس کانفرنس میں اعتراف کابینہ اجلاس کے بعد بتایا کہ بھارت نے اسرائیلی کمپنی کے ساتھ مل کر پاکستانی واتس ایپ یوزرز کا ڈیٹا ہک کرنے کی کوشش کی تھی اس میں وزیراعظم کا ٹیلی فون بھی شامل تھا ایف پی آر کی ویب سائٹ ہیٹ کر لی گئی تھی لیکن زیادہ ریٹا چوری نہیں ہوا وزیر اطلاعات کے بیان کے بعد نئے سوالات کھڑے ہو گئے کہ کیا ہم ففت جنریشن وار کا سامنا کرنے کیلئے واقعی تیار ہیں نیپ بیس سال سے تفتیش کے قواعد زوابط بنائے بغیر کام کر رہا ہے نیپ کی تحقیقات کے لیے کوئی بازابتہ قانون موجود نہیں سندھ ہائی کورٹ میں نیپ رپورٹ پر درخواست گزار کا اعتراض نیپ روسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ نیپ رولز دوبارہ ڈرافٹ کر کے وزارت قانون اور وزارت داخلہ کو بھیجے مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا درخواست گزار نے کہا کہ نیپ عدالت کو گمراہ کر رہا ہے نیپ رولز بنانے میں جان بوچ کر تحقیر کی جا رہی ہے نیپ صرف ایسو پیس کی بنیاد پر تحقیقات کر رہا ہے عدالت کا بھی نیپ حکام کے جواب پر عدم اتمنان آئندہ سماعت پر وزارت قانون سے جواب طلب کر لیا دوسروں کا احتساب کرنے والا نیپ خود قابل احتساب ہے نون لی کے رہنما شاہد خاکر عباسی کی میڈیا سکوشتگو کہا نیپ حکومت کی ہر چوری پر خاموش ہے مزرع کی لسٹ ہے جو چوری کر کے بھاگ گئے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ایک دن یہ حقائق سامنے آئیں گے کہ نیپ کیوں خاموش تھا آج کا تازہ سکینی گندم کا ہے سینکڑوں عرب کا نقصان ہو گیا لیکن نیپ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی ساری درامداد عمران خان کی ایٹی ایمز کر رہی ہیں ملک میں اکثر سرمایہ کاروں سے مطالق تحقیقات شروع کر دی جاتی ہیں جو کمپنی سرمایہ کاری میں دلچسپی لیتی ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں چیئرمن اوگرہ کا قائمہ کمیٹی سینک پر بیان پوچھا کیا ایسا نیپ کرتا ہے اوگرہ چیئرمن کا نام لینے سے انکار بولے حکومت کے سامنے معاملہ اٹھایا نون لیگ کے ارکان ساد رفیق، مہرشتیاک، رانم مبشر اور رفضل کھوکر کی فائلیں اینٹی کرپشن، ایف آئی اے اور نیپ کو بھیجنے کا فیصلہ ان ارکان پر قبضہ مافی اور جرائن پیش افراد سے مبینہ تعلق کا الزام ہے نون لیگ کی رہنما آزمہ بخاری نے کہا ہے کہ حکومت نے کینٹون میں بورڈز کے انتقابات میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے نون لیگ رہنما آزمہ بخاری کی لسٹیں بنا لی ہیں ان فہرستوں میں شامل رہنما آزمہ بخاری کی جائے لہور ہائی کورٹ میں قتل کیس کے ملزم، وکیل کے ساتھی اور بعض وکلہ پولیس اہلکاروں پر تشدد کے بعد ملزم کو چھوڑا کر لے گئے ملزم وکیل کو زمانت خارج ہونے پر پولیس اہلکاروں نے حراست میں لیا تھا لہور کی سیشن عدارت میں ڈکیتی کے مقدمے میں نامزد ملزم کو بھی مدعی اور اس کے وکلہ نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا سیکیورٹی اہلکاروں نے تشدد کرنے والوں کے بجائے تشدد کا نشانہ بننے والے ملزم کو حراست میں لے لیا ملزم منار پاکستان میں خاتون سے دس درازی کے کیس میں زمانت کے لیے سیشن کو اٹھایا کرونا صورتحال میں بہتری پر اسلامباد، راولپنڈی، ہیدراباد، کراچی، بھاولپور، گرجانوالا، رحیمیار خان سمیت اٹھارہ ازلہ میں بندشوں میں نرمی کا اعلان ان ازلہ میں مارکٹس رات دس بجے تک کھلی رہیں گی رات بارہ بجے تک انڈور اور آؤٹڈور ڈائننگ کی اجازت ویکسینیشن کی شرط کے ساتھ دو سو افراد کی انڈور، آؤٹڈور تقریبات میں چار سو افراد کی شرکت ممکن ہوگی دفاتر میں مکمل حاضری اور نورمل وقت کا نافذ سولہ ستمبر سے تعلیمی دارے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھولے جائیں گے کرونا کی زیادہ شرحہ کے باعث لہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودہ، گجرات اور بنو میں بائیس ستمبر تک بندش برقرار رہی لہور میں کرونا کا پھیلاو کم نہیں ہو سکا چوبیس گھنٹوں میں شرحہ بارہ فیصد رہی ملتان میں شرحہ آٹھ فیصد، راول پنڈی میں ساتھ، اسلام آباد میں چھ فیصد پیصل آباد اور گجرہ والا میں پانچ پانچ فیصد رہی پنجاب بھر میں شرحہ سات فیصد رہی ملک میں کرونا سے مزید اٹھتر افراد انتقال کر گئے دوہزار پانچ سو سی نئے کیسز کی تزدیق ہوئی شرحہ تقریباً ساڑھ پانچ فیصد رہی روس کے سادہ پیوٹن کا وزیر آزم عمران خان کو فون سادہ پیوٹن اور وزیر آزم عمران خان نے افغانستان کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تباردہ خیال کیا وزیر آزم نے علاقائی سیکیورٹی خوشحالی کے لیے افغانستان میں امن استحقام کی اہمیت کو جاگر کیا وزیر آزم نے افغانستان کے لیے انسانی بنیادوں پر انداد کی فوری فرہامی اور افغانستان میں معاشی بہران سے بچاؤ کی ضرورت پر زور دیا افغانستان کی گونتانامو بے باگرام جیل کی انٹرس پر ہم موجود ہیں جیسے ہی یہ جیل خالی ہوئی ہے تو یہاں پہ مختلف جگہوں پہ سامان بکھرا پڑا ہے کہ یہ قیدیوں کے ریکارڈ تھے گولی کا خول پڑا ہوا ہے لگتا یہی ہے کہ اس جیل پہ جب طالبان جی سکتائیں ہیں تو کوئی فائرنگ ہوئی ہے یہ بلیک روم ہے چھوٹا سا کمرہ ہے سیلسہ ہے افغانستان میں امریکہ کے عقوبت خانے بگرام جیل میں طالبان اور دیگر ہائی ویلیو ٹارگٹس کے لیے خصوصی سیل قائم کیے گئے تھے بگرام جیل خالی ہونے کے باوجود قیدیوں اور امریکی افواج کی زیر استعمال اشیاء مختلف مقامات پر اب بھی پڑی ہیں بگرام جیل سے جیو نیوز کی خصوصی کافریج افغانستان کی عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا ہے کہ امرات اسلامی نے امریکہ سمیت غیر ملکوں کے قابل سے انخلہ میں بھرپور تعاون کیا طالبان کی تعریف کی بجائے امریکہ نے ہمارے قومی اساسے منجمت کر کے مشکلات پیدا کی امریکہ سمیت عالمی برادری کو معلوم ہونا چاہیے کہ انتشار کی پالیسی کارگر نہیں ہوگی ایشیای ترقیاتی بینک اسلامی ترقیاتی بینک سے درخواست ہے کہ افغانستان کو ترقیاتی انداد دے اسرائیلی جیلوں میں قید ایک ہزار چار سو فلسطینیوں کا ابتر حراستی حالات کے خلاف جمعے سفو کھڑتال کا فیصلہ فلسطینی تظامیہ کے مطابق چھے ستمبر کو اسرائیل کی ہائے سیکیوریڈی جیل سے چھے فلسطینی قیدیوں کے فرار ہونے کے بعد سے اسرائیلی گارڈز کا بقیہ سینکڑوں قیدیوں پر ظلم و تشدد پڑ گیا ہے موسیقی